السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم آپ کو تخت نمبر گیارہ جزم سکون کے بارے میں بتائیں گے اور انشاءاللہ آج سبق نمبر گیارہ ہم آپ کو پڑھائیں گے اور اس کی ہیلپ سا آپ کو انشاءاللہ پارے کی ریڈنگ میں قرآن کریم کی ریڈنگ میں بہت ہیلپ ملے گی اردو کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یہ بھی آپ کو انشاءاللہ ہم پڑھ کر بتائیں گے پہلا آپ یہ پڑھ لیجئے اسے پڑھنے کے بعد یہ آپ کی اچھے سمجھوائیں گا پڑھئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ با زبر اب حمزہ با زیر اب حمزہ با پیش اب یہ آواز لوٹ رہی ہے آواز میں لوٹ رہی ہے یہ بھی آپ کو انشاءاللہ ویڈیو کے اندر تک سب پتہ لگ جائے گا جیسے میں پڑھ رہا ہوں نا اب 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 جیم با زبر جب جیم با زیر جب جیم با پیش جب 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 با جیم زبر بج با جیم زیر بج با جیم پیش بج 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 سین ڈال زبر صد سین ڈال زیر صد سین ڈال پیش صد 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 قاف قاف طوا زبر قط قاف طوا زیر قط قاف طوا پیش قط 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 جیم آف زبر جق جیم آف زیر جق جیم آف پیش جق 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 با سین زبر بس اس میں آواز نہیں لوڑے گی با سین زبر بس قاف طا زیر جیم آین زیر جیر اس کا پرننشیشن تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ڈیفکلٹ ہوتا ہے تو اس کا پچھتے پرننشیشن کریں جیم آین زیر جیر سوڑ دال زبر صد قائل لام پیش قل تا جیم زبر تج دیکھو لام میں بھی آواز نہیں لوڑی قل اور اس میں ہوگا تج اس کا بھی پرننشیشن تھا آپ اچھے ذکرہ واؤ حا زبر وح سین با زبر سبر حمزہ حا زیر ای یہ الحمدللہ رب العالمین اس میں آیا نا اہدین الصراط المستقیم وہی ہے یہ حمزہ حا زیر ای ای اس کا پرننشیشن بھی آپ اچھے ذکرہ نون سوڑ زبر نص لام آف زبر لق جیم لام پیش جل دیکھو یہ لکھو ہے اسی طرح تمام حرفوں کو بارے بارے سب حرفوں سے ملانے کی زبانی طور پر مشک کرائیں یعنی سب بار بار پڑھنا ہے آپ کو بار بار جب تک آپ کی بالکل without mistake یاد نہ ہو جائے تب تک آپ کی یاد نہیں سمجھا جائے گا ہے اور تب ہی آپ کو پڑھنا میں ہیلپ میں لگی ٹھیک ہے آگا پڑھنا میں اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں اردو کے اندر کیا لکھا ہوا ہے دیکھو اردو کے اندر لکھا ہوا ہے حروف قلقلہ پانچ ہے جن کا مجموعہ قطب جدن یعنی دیکھو قاف آگیا اس میں تو آگیا اور با آگیا ٹھیک ہے جیم آگیا جرا اور دال آگیا انہوں پانچ حرف کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ یاد کرنا بس قطب جدن اور اس میں آپ کو پتا ہونے چاہیے کون کون سے حرف ہے وہی پانچ حرف ہے قطب جدن ہے جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹک کر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹک کر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں قلقلہ نہ ہوگا یعنی ان پانچ حرف کے علاوہ کسی بھی جذم والے حرف میں جذم یعنی سکون والے حرف میں دیکھو جذم بھی بولتے اسے سکون بھی بولتے کیا نہیں ہونا کہا قلقلہ نہیں ہونا قلقلہ مطلب یہ دیکھو جیسے میں نام پہ پڑھایا تھا نا حمزہ باہ زبر اب کیا پڑھایا تھا اب یعنی یہ اس کی آواز واپسی لوٹے گی اب یہ کن کن حرف میں لوٹے گی انہوں نے حرف بتایا ہے قوف قواہ باہ جیم باہ جیم زبر بج اور یہ سین دان زبر صد جہاں بھی یہ آئے آپ کو کیا کرنا ہوگا آواز لوٹنی چاہیے قل هو اللہ احد اللہ سمد اور اسی طریقے سے قل اعوذ برب الفلق فلق من شد ما خلق من شد ما خلق ٹھیک ٹھیک ہے اس میں آواز لوٹ رہی ہے نا اسی طریقے سے ان پانچ حرفوں میں آواز لوٹے گی قوف دعا باہ جیم یعنی اگر یہ حرف ساکن ہوں گے یا جازیم ہوں گے جن کا اوپر شکون ہو یا جزم ہو شکون یا جزم یہ سب بولتے نا تو وہاں آواز واپسی لوٹے گی ٹھیک ہے یہ اس کے اندر بتایا گا اردو کے اندر اب میں آپ کو ایک ایمپورٹنٹ بات بتا دو جو بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس bung پڑھنے کی صادح صادح nick اس طریقے سے ضرور پڑھنا ہے یہ اگر آپ نے اس طریقے سے ساتھ ساتھ یہ پڑھنا بھی آئے گا اور حروف کی پہچاننا میں آپ کی کہیں بھی ڈفکلٹیز نہیں آئے گی کہیں بھی مشکل نہیں آئے گی آپ کے لئے دیکھا تو آپ اس طریقے سے پڑھیں اسٹینڈنگ لائن میں اب میں آپ کو تھوڑا چی اور پریکٹس کرا دیتا ہوں نیچہ دیکھو یا جیم زبر یج عین لام زبر لام زبر لا قاف دال زبر قد لا قد لا قد خواہ زبر خواہ لام قاف زبر لق خلق نون علف زبر نا خلق نا علف سے پہلے زبر ہوگا تو کیچ کر پڑھا جائے گا خلق نا اگر آپ سے پروڑ نہ پڑھا جائے تو آپ کو یہ بات بار بار ریپیٹ کروا رہا ہوں تاکہ آپ کے اچھے ذہن میں بیٹھ جائے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ایک اور چیز اگر آپ سے پروڑ نہ پڑھا جائے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا دو حرف پڑھنے ایک ساتھ اتھ پھر اس کے بعد بیچ والے دو حرف پڑھنے اما اتھ اما نا اتھ اما نا دیکھو جب بڑا بیٹ کا پیس ہوتا ہے یعنی روٹی کا ٹوڑا ہوتا ہے پڑھیں گے تو اس پر کیا کرتے ہوں ٹوڑ ٹوڑ کر کھاتے ہیں چھوڑا چھوڑا کرکا اور اگر پورا کھائیں گے تو کھانے میں پریشانے ہوگی اسی طریقے سے یہ ہے کہ اگر آپ اسے پروڑ پڑھوگے آپ سے پڑھنا نہیں آئے گا یعنی آپ سے پڑھنا نہیں آتا اپ سے پڑھنا پڑھوگے تو صحیح پڑھنا نشیتھین کی ساتھ آپ نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے تو آپ تھوڑا 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 جب پڑھو گئے نہیں سے تو آپ سے پڑھنا آئے گا پھر آپ ایک ساتھ دی پڑھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتے ہیں پڑھئے ہیں نون قوف زبر نق عین علف دو زبر ان علف بھی ملا سکتے ہیں اور نئے بھی ملا سکتے ہیں کوئی بات نہیں نون قوف زبر نق عین دو زبر ان نق ان با پیش بو را وا پیش رو جیم کیا یہ ساکن یعنی جیم کے اوپر سکون ہے اس لئے ساکن ہے تو کیا ہو رہے گا اب اس کی جیم را واؤ جیم پیش روج یہ اس لئے لکھا ہوایا ہے جب آپ قرآن کریم میں پھارا پڑھتے ہیں اور فل سٹوپ آتا ہے یعنی آپ سٹوپ کرتے ہیں کہیں سانس توڑتے ہیں تو وہاں اس طریقے سے پڑھ جاتا ہے لاشٹ میں کوئی ہم حرکت نہیں پڑھتے ہیں بروج اور تھوڑے تھوڑے الگ الگ چیزیں ہیں جہاں مطلب اس طریقے سے آتا ہے وہاں الگ طریقے سے پڑھ جاتا ہے اور جہاں اور طریقے سے آتا ہے کئی طریقے سے پڑھ جاتا ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ سارا ایکسپلین کر دیے رہے گا آپ کے سامنا آتا ہے وہ ساری باتیں ٹھیک ہے مم پیش مم پیش مم حا یا زیر محیط یا ایسا پڑھ لیجی حا یا طوا زیر محیط محیط حمزہ حا زیر اح دال زیر دی اح دی نون علف زبر نا اح دی نا ٹھیک ہے علف سے پہلے زبر ہوگا تو کھیس کر پڑھ جائے گا اسی طریقے سے واؤ ساگن سے پہلے پیش آئے واؤ ساگن سے پہلے پیش آئے تو کھیس کر پڑھ جائے گا کسی والے سے ہوا ہے برو برو اور جم ساگن ہو جائے گا بروج رمہ پڑھ لیجیے اسے یا جا عل لقد خلقنا اطعمنا نقعن بروج محیط اہبینا ایک چیز اور آپ سن لیجیے یہ بھی بہت کام کی چیز ہے آپ کے لیے انشاءاللہ بہت ہیل فل ہو گئے بھی یا آپ جب اسٹینڈنگ لائن میں پڑھا ہے تو آپ پہلے ہنچے پڑھ لے اس کے بعد اسے ڈائیڈیک رمہ پڑھا ہے اس طریقے سے اب بج بس واہ اس طریقے سے آپ کو اسٹینڈنگ لائن میں پڑھنا ہے جلدی جلدی جتنا فلوینسی اس میں آئے گی اور فلوینٹلی آپ جتنا پڑھوگے تیزی کے ساتھ اتنا آپ کے لیے اچھا ہوگا پتہ بھی آپ قرآن کریم میں اچھے سے ریڈنگ کر سکو گے ٹھیک ہے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو اور بھی چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں انشاءاللہ ہم بہت جلد اپلوڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور آپ کا بھی قرآن اچھا ہوا سکے آپ کے کام کے اگر یہ ویڈیو نہیں ہے تو برائے کرم آپ ان ویڈیوز کو ان تک شیئر کر ضرور کر رہا جو قائدہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں یا وہ قرآن پڑھ رہے ہیں ان کی سمجھ میں نیارت کیسے پڑھا کیسے نہیں تو انشاءاللہ اس سے بہت ہیلپ ملے گی آپ ایک بار بس قائدہ پڑھ رہا ہے اس کے بعد میری گارنٹی ہے کہ آپ بارہ خود بخود کیسے پڑھیں گے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ